پھر نبوت کا تیسرا سال ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انیسوں پارے سورت شعراء ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَانْذِرْ عَشِرَةَكَ الْاقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو دین کی دعوت دیجئے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ علی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دو اور جہنم کے عذاب سے ڈراؤ لہذا تم ایسا کرو کوئی گوشت کا بندوبست کرو کوئی روٹی کے لیے آٹے کا بندوبست کرو کوئی دودھ کا بندوبست کرو تاکہ ہم خاندان کی دعوت کریں اور پھر اللہ کی بات پہنچائیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سا آٹے کا انتظام کیا ساتھ میں گوشت کا انتظام کیا بکری کا کوئی حصہ گوشت کا اور دودھ کا ایک پیالہ اور یہ سارا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان فلان کو میری طرف سے پیغام دے دو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دے دیا اور دوسرے دن صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے جیسے ترتیب تہتی کوئے صفحہ پر آپ کھڑے ہوئے اوپر چڑھے اور اس کے بعد آپ نے یوں ارشاد فرمایا یا سباحا یہ لفظ بولا جاتا تھا امرجنسی کی اطلاع کے لئے یعنی جس کو کوئی امرجنسی ہو تو یہ لفظ بولتے تھے یا سباحا تاکہ لوگ جلدی سے وہاں جمع ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا سباحا اور اس کے بعد نام لیے اپنے چچاؤں کے تو اتنے میں وہ لوگ جمع ہو گئے جن کی تعداد چالیس لکھی ہے کہ چالیس حضرات جن میں سے کچھ خواتین بھی تھیں وہ اکٹھے ہوئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ گوشت اٹھایا اس کو دانتوں سے کاتا اور دوبارہ برطن میں رکھ دیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاو چنانچہ ان سب نے چالیس کے چالیس حضرات نے وہ روٹی بھی کھائی وہ گوشت بھی کھایا اس کے بعد بھی وہ کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا یعنی پیٹ بھی بھر لیا سب نے کھانے سے اور کھانا بھی ویسے کا ویسا بچا ہوا ہے اس کو بھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی اس کو دیکھ کر تو کم از کم ہدایت قبول کر لیتے کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا موجہ ہے چالیس آدمیوں نے کھانا کھا ہے کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں نبی ہیں لیکن قبول نہیں کیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی ان کو دودھ پیلاو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ پیالہ جو تھا دودھ کا وہ لایا ایک ایک کے سامنے کرتا گیا ایک ایک نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اس کے بعد بھی سب سیر ہو گئے دودھ ویسے کا ویسا پیالے میں رکھا تھا جیسے پہلے تھا اس میں کوئی کمی نہیں تو یہ ساری دعوت ہو گئی اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی یعنی اللہ کا پیغام جو اللہ نے حکم دیا تھا تو یہ دعوت دینا شروع ہی کیا تھا کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جس کا اصل نام عبدالعزہ تھا ابو لہب کہنے لگا تب بن لک یا محمد الہذا جمعتنا اور نیچے سے پتھر اٹھایا اپنے بھتیجے کو مارنے کے لئے اور یہ جملہ کہا تب بن لک یا محمد الہذا جمعتنا یعنی انتہائی گستاخی والی بات کی جس کا ترجمہ کرنا بھی میرے لئے ممکن نہیں تو یہ جملہ اس نے بولا اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کو ایسا جوش آیا اللہ نے اسی وقت صورت نازل فرما دی تبت یدہ ابی لہبم وطب اور وہی لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا جو ابو لہب نے کہا تھا نام اس کا عبدالعزہ تھا لیکن خوبصورت یا یعنی سرخ رنگ اس کا ایسا تھا کہ اس کو ابو لہب کہتے تھے لہب کہتے ہیں عربی زبان میں انگارے کو انگارے کا باپ اس کی کنیت پڑ گئی تھی ابو لہب اور اسی نام سے ہی لوگ اس کو بلاتے تھے پکارتے تھے تو اللہ پاک نے بھی وہی نام استعمال فرمایا اور فرمایا تبت یدہ ابی لہب کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت کا انداز ہے کہ جو لفظ ابو لہب نے بولا تھا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو ابو لہب نے بولا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تبت کہ ٹوٹ جائیں یدہ ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے اور پھر یہیں تک نہیں رکھا ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے ہاتھ ٹوٹنا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں بددعہ ہے لیکن یہ لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے مراد ہے ابو لہب تُو ہلاک ہو جائے تُو تبا اور برباد ہو جائے مراد یہ ہے تو تبت یدہ ابی لہب اور اس کے بعد فرمایا وَتَبْ دوبارہ فرمایا پہلے فرمایا تبت پھر فرمایا تبا تبا کا معنی ہے برباد ہو گیا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو لہب ایسی بات نہیں ہے تُو میرے محبوب کے متعلق ایسے کہہ رہا ہے ہاتھ تو تیرے ٹوٹیں بلکہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تُو تباہو برباد ہو گیا اور پھر واقعی ایسا ہوا اس کے جسم کو ایک چیچک کا دانا جسم پر نکلا ایک دانا وہ بڑھتا گیا بڑھتے بڑھتے سارا جسم دانوں سے بھر گیا ان میں پی پڑ گئی گھر والے الگ ہو گئے اولاد الگ ہو گئی قریب جانا چھوڑ دیا کھانا دینا چھوڑ دیا پھر اللہ نے ایسے گستاخ کو انجام تک پہنچایا ہے یہاں تک کہ اسی چیچک کی بیماری کے اندر وہ مر گیا اور مرنے کے بعد بھی اولاد قریب نہیں ہوئی اس کو دفنانے کے لئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا باپ مرا پڑا ہے تین دن ہو گئے ہیں اس کو کہیں دفنا تو دو بدبو پھیل رہی ہے تو گئے بازار سے غلام لے آئے کرائے پر حبشی اور ان غلاموں سے کہا کہ تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں ہمارے باپ کو کہیں کھڑے میں جا کر گرا کے اوپر مٹی ڈال دو یہ انجام ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کرنے کا کے لئے کہیں گرم کی